بعد ایک بار پھر زلہ انتظامیہ نے ریل انٹر ڈسٹک ریل سرویس کو چلنے کی اجازت دی ہے لیکن جب یہ انٹر ڈسٹک ریل سرویس کو چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے یہاں پر بھی احتیاط برتا گیا ہے بانیال سے صبح پہلی چرین روانہ ہوئی بجائے بارہ ملا کے بڑھگام تک ہی اس کو چلنے کی اجازت دی گئی اور اسی طریقے سے ویای میڈیا پر بھی اسی طریقے سے آواپسی کا سفر جو ہے وہ کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے ساف کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر بتایا گئے ہیں ان احتیاطی تدابیر کو کسی بھی قیمت پر نظرانداز نہیں کیا جائے گا اور پچاس فیصدی کیپیسٹی کے ساتھی ٹرینوں کو چلنے کی اجازت ہوگی پہلی ٹرین بانیال سے بارہ ملا سات بچ کر پچپن منٹ پر روانہ ہوئی اور پھر دوسری ٹرین جو ہے وہ گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر بانیال سے بارہ ملا کے لیے روانہ ہوگی تیسری ٹرین دو بچ کر پنتالیس منٹ پر بانیال سے بارہ ملا کے لیے روانہ ہوگی اور پھر بارہ ملا سے واپس بانیال کا جو سفر ہوگا وہ گیارہ پندرہ پر بارہ بیس پر اور ساڑھے چھ بجے کا ہوگا اس طریقے کی خبریں جو ہے وہ صاحب نے آ رہی ہے اور اس پیچ آپ کو ان لوگوں کی بات بھی زرہ سناتے ہیں جو صبح صبح ٹرین کا انتظار کر رہے تھے اور خبر جو ہے اس میں کسی طرح کی راحت بارہ ملا والوں کے لیے نہیں ہے یا اس کے آس پاس چکے صرف بڑھگام تک جانے کی اجازت ٹرین کو ہوگی دن میں دور ٹرینی چلیں گے اور پہلی ٹرین نکلنے سے پہلے لوگ یا جو مسافر تھے وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے زرہ ان کی بات سناتے ہیں اور اس کے بعد سرین اگر آپ کو لیے چلیں گے ہمیں بہت خوش ہوگی ہے کہ ٹرین دوبارہ سے شروع ہوگی کیونکہ لوگ بہت سبر کر رہے تھے تقریباً بانہ آل سے سرنگر تک پوائنچ سو روپے کی رایہ تھا ہم بانہ آل پہنچ جائیں گے اسے ہمیں خود احتیاط کرنا ہے کوئیڈ کے بارے میں سوسیل ڈسٹنسیں رکھیں ماسک کا خیال رکھنا سنیٹائزر ساتھ رکھنا ہے تو لوگوں کو بہت اس میں خیال رکھنا ہے کی تاکی ہمارا یہ رو جان چلتا رہے گا ٹرین کے ملوک اگر ٹرین بند کریں گے ہم خود ہی اس کو بند کریں گے کیونکہ جب ہمارے سوسیل ڈسٹنسیں ٹھیک نہیں ہوگی دوبارہ کوئٹ فیل جائے گا اس لئے ہمیں سوسیل ڈسٹنسنگ میں رہنا ہے ٹرین کو بھول رکھنا ہے تو احتیاط بڑھتنا ہے یہ جو دیرانہ دیرانہ خواہش تھی لوگوں کی ٹرین پھر سے چال ہو جائے کیونکہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس میں جو ٹرابل ہے وہ کنسیشن ریٹ پر ہے اور کمفرٹیبل اور ٹائم کا بھی کام ٹائم لگتا ہے خاص کر بانہ آل اور باراملا بہت زیادہ مشکلات تھی کیونکہ جب بھی کوئی کہیں جانا پڑتا تھا تو آج کل قرائے کا جو مسئلہ ہے سومو یا کوئی بھی ایجنسی اور ٹرانسپورٹ کی وہ ڈبل چارج کرتے ہیں یہ تو ضروری ہے چلی بانی حال سے ٹرین نکلی ہے اور کہاں تک گئی ہے یہ بھی وزید تفصیلات کے لیے ہم سرنگر آپ کو لئے چلتے ہیں ارفان فازل ہمارے ساتھ تھے جنہیں صبح صبح سٹیشن پہنچ کر لوگوں سے بات کی ارفان پہلے تو یہ کنفرم کیجئے گا کیا بارہ ملا تک ٹرین کو جانے کی اجازتہ یا صرف بڑگام سے ہی دوسری ٹرین واپس نکلے گی دیکھیں آصف اگر میں بات کروں تو اس وقت میں نوگام ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور صبح سات بجے سے ہی لوگوں کا یہاں پر آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور اس بیچ ہم نے صبح صبح سٹیشن کنٹرولر آفیسر سے بھی بات کی تھی اور ان سے دیگر معلومات حاصل کیے تھے آخر کار کیا دن کا شریور رہے گا اگر بات کرے تو صبح سات بج کر پچپن منٹ پہ جو ہے گاڑی وہ چلی اور اس کے بعد جی یہاں نو بج کر اٹھارہ منٹ پر وہ نوگام ریلوے سٹیشن پہنچی اور صدی سات یہ بھی پتا چلا کہ دن میں جبکہ اکیس سے لے کر ستائیس ٹرینیں چلا کرتی تھی آم دنوں میں مگر اس پینڈیمک میں جبکہ اکیون دن کے بعد آج ریلوے بحال ہوئی ہے تو آج بکل چار گاڑیاں ہی چلے گی جس میں بڑگام سے لے کر بانی حال تک ریل ہی چلے گی بارہ ملا کے لئے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کیونکہ بارہ ملا اور خاص طور پر جبکہ دیویجنل کمیشنر انتظامیہ نے جس طریقے سے گائیڈائنز جاری کی ہیں خاص طور پر ریل ویز کو لے کر خاص طور پر ٹرین کو لے کر تو سٹیشن آفیسر کا بھی یہ ماننا ہے کہ ایسو پیز جو ہے اسے منٹین کرنا ہے اور ایک اچھا خاصا حجوم جو ہے وہ ٹرین میں جب آ جاتا ہے تو پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے تو فیلال ڈیسیجن یہ لیا گیا ہے کہ فیلال بڑھگام سے لے کر بانیہا تک کی ٹرین چلے گی جو دن میں صرف چار روٹ لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ کو یہ بھی ہم دورانا چاہیں گے کہ لوگوں میں کافی زیادہ اتصا ہے لوگوں میں کافی خوشی ہے خوشی کا ماحول اس لیے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ کرایا ٹرانسپورٹیشن کو کافی زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی سرف کرنا اور اس کے بعد ایسو پیز کو منٹین کرنا جو بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے مگر ریلویز کے لیے ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر یہاں پر جو پولیس ہے ریلویز کی وہ بھی یہاں پر تائینات کی گئی ہے جو مکشمی پولیس بھی ہے جو پوری نظر رکھی ہوئی ہے کہ کوئی یہاں پر گڑھ بڑھ نہ ہو ایسو پیز کو لے کر کوئی سوال نہ کھڑے ہو جائیں اس بیرے ہم نے دیکھا کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسو پیز کے ذریعے ہی مکمل طور پر ٹرین کا سفر کیا جائے تاکہ آنے والے ٹائم میں اس سرویس کو اور بھی بہال کیا جائے جس میں خاص طور پر گریب دبکے کو کافی زیادہ مدد ملے گی ایک چیز اور بھی سٹنگ گرنجمنٹ کیسے ہیں چونکہ پچاس دن سے زیادہ کا وقت بیٹ گیا ہے انتظار بلاخر ختم ہوا ہے لیکن انتظامات آج کے دن میں کیسے جہاں پر کووڈ کی تھرڈ لیئر ابھی تو آئی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے بچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں ریلوے حکام کے طرف سے کیا کچھ انتظامات ہیں دیکھیں آسف اگر ریلوے حکامات کی میں بات کروں سٹیشن آفیسر سے لے کر سیکیورٹی کے مکمل طور پر انتظامات کیے گئے ہیں اور ایسو پی گائی لائنز پر خاص طور پر زور بھی دیا جا رہا ہے گیٹ سے ہی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مکمل طور پر جو کوپونز یا ٹکٹ جو پروائیڈ کی جاتی ہے جس کو بھی ماسک نہیں لگا کے ہوگی اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی ٹرائول کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور خاص طور پر اس وقت زور یہی دیا جا رہا ہے کہ ایک سائٹ سے کووڈ اس قہر کو بھی رکا جائے اور دوسرے سائٹ سے ٹرین سبب جو باہر ہوئی ہے یہ آنے والے ٹائم میں اسی طرح سے اور بھی آگے بڑے جبکہ ابھی دن میں چار ٹرین چلیں گی کوشش یہ رہے گی کہ اگر سچویشن ٹھیک رہے گی تو انتظامیات کی طرف سے اس سروس کو بارہ ملہ تک مکمل طور پر بڑھایا بھی جائے گا بہت بہت شکریہ آجی سہید اریفان فاضل ہمارے ساتھ جوائن کرنے